اس کلونی کو دیکھئے یہ کتنی بار پھیل رہی ہے تو اس کے اندر آنی سیل تیار ہو رہے ہیں اور یہ جو بیج بار گھوم رہا ہے اس ٹیم یہ جگہ کی تلاس کر رہا ہے کہیں جب اس فارم مارے گا نا تو وہاں بھاگ جائے گا تو یہ اس ٹیم پہلے سے سرچ کر کے رکھتے ہیں اپنے سلیکٹ جگہ پرانی کیوں نکلے گی وہ بھاگ جائے گی اور وہاں سیٹل ہو جائے گی تو دوستو دیکھیں یہاں بھی گسرہ ہے لیکن یہ کھالی ہے یہ بھی کھالی ہے یہ جگہ کی تلاس کر رہا ہے اندر جو ہے نہیں کیوں نے تیار ہو رہی ہے تو یہ پرانی کیوں نے جو ہوتی ہے اس کی پرانی کیوں نے وہ نکل کے پھر سدہ ہی وہیں چلے جائے گی جہاں انہوں نے اپنا ستان پہلے ہی سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے تو اس کے روکنے کے لئے میں ایک ویڈیو منا رہا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں تو کیا ہوتا ہے کئی بارے بہت دور بھاگ جاتا ہے پھر پکڑ میں نہیں آتا تو میرے پاس ایک پائپ کا ٹکڑا ہے میں اس پائپ کے ٹکڑے کا استعمال کروں گا تو دوستو یہ ہے میرے پاس کچھ اس طرح کا پائپ تو میں اس پائپ کو یہاں فکس کر رہا ہوں تو یہ ہے میرے پاس ایک پائپ کا ٹکڑا اس پائپ کو میں یہاں فکس کر رہا ہوں اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ لو جی اب ان کے لئے اندر راستہ بند ہو گیا اب ساری مکھیہ جو ہے یہاں سے بارہ آ رہی ہے دیکھئے ہاں سے نکل رہا ہے پھرہ ساری مکھیہ سارا ہے یہاں ساری اکٹھا ہو جائے گی یہ نا اس طرح سے تو جب یہاں اکٹھا ہو جائے گی اس طرح سے جب ساری مکھیہ سارا ہوں ہو جائے گی تو ہم وہی بروڈ والا چھتا لاروے انڈے والا ان کو یہاں دے دیں گے ٹھیک ہے جی تو پھر ہماری مکھیا جو ہے اس میں بیٹھ جائے گی اور ایک کیون سیل اندر سے کٹ کے ان میں لگا دیں گے ہم اور اب دیکھو مکھیاں کتنی باہر نکل رہی ہے اور یہ دیکھئے تو دوستو اس طرح سے آپ بھی ٹرپ کر سکتے ہیں کہیں پیڑ ہو یا کئی ایسے ستھان ہوتے ہیں تاکہ ہماری مکھیاں وہاں بھی کلونی چلتی رہے اور ہم وہاں سے جو ہے ایک دو کلونی بنا سکے تو اس حساب سے آپ بھائی بھی کر سکتے ہیں ٹرپ اپنی مکھیاں تاکہ یہ سوار میں رکھے اور ہمارے پاس رہے اور ہم جادہ سے جادہ اپنے باکس کو بڑھائیں تو اس طرح سے آپ ٹرپ کر سکتے ہیں ان مکھیوں کو چاہے پیڑ پہ ہو چاہے کہیں بھی ہو تو یہ دیکھئے دوستو اندر سے آنے والی یہاں سے نکلے گی اور جو اندر جانے تو اس طرح سے دوستو دیکھیں اب بھی پندرہ مینٹو اور مکھیاں ہماری کتنی فیل چکی ہے باہر اور یہاں بھی بیٹھ گی یہاں بھی بیٹھ گی اب اس کو میں بروڈ کی فریم دینے جا رہا ہوں یہ ہے بروڈ کی فریم اب یہ سارے یہاں بیٹھ جائے گی یہ دیکھئے یہ نکل رہی ہے یہاں سے آ رہی ہے اور یہاں سے اور جو خالی جو میری خالی کلونی ہے یہاں میں نے بند کر دیا یہاں بھی بند کر دیا نہیں تو یہ یہاں بھی گوش سکتی تھی تو اب دیکھئے آپ یہ مکھی ماری یہاں سے نکل رہی ہے اور یہاں چھتے کو قبر کر رہی ہے جب کتنی آسان ہوتا ہے یہ مطلب کلونی بنانا تو دیکھئے آپ لگ بگ دو فریم کی مکھی ہماری نکل چکی ہے یہاں یہاں کچھ فیل بھی گئی ہے تو اندر سے آ رہی ہے جان رہی ہے تو دوستو اندر آپ کیا پوچیسن ہے اس کو دیکھتے ہیں میں نے کوئی اندر اب کوئی سموک نہیں کیا نہ ڈوہم گیارہ مطلب کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب دیکھئے آپ کس طرح سے تو دیکھتے ہیں اندر کسٹی تھی میں نکال رہا ہوں تو اندر کی پوچیسن کچھ اس طرح سے ہے دیکھئے کتنی بھیڑے اندر تو اس آپ سے آپ ایک دو تین کلونی بنا سکتے ہیں دو چار چار دن کے بعد اور اب میں کیا کروں گا جو یہ کیون سہل ہے یہاں کبر کر کے رکھے ہو مکھیا یہ دیکھئے تو یہاں جو کیون سہل ہے میں یہاں سے اب تھوڑا کیون سہل کو دیکھ سکتا ہوں دوستو اور ایک سہل میں یہاں سے نکال دوں گا اور کچھ سہل میں ڈیمیج کر دوں گا تاکہ میری کلونیا ایک دو بن جائے اور یہ کلونی تو چلتی رہ گیا ہمیں سماری تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنی کلونیوں کو بڑھا سکتے ہیں اور تو دوستو میں لے آیا کیون سہل اندر سے نکال کے کچھ اس طرح کہا یہ دیکھئے یہ نکائی ہے تو یہ کیون سہل ہے میں یہ ان کو دے دوں گا یہاں پہ تو یہ کیون سہل ہے تو وہ کیون سہل جو میں کٹ کے لیا تو اس کو میں نے یہاں فکس کر دیا یہ دیکھئے تو دوستو کیون سہل کو میں نے یہاں پر فکس کر دیا آپ چاہیں تو کہیں بھی کر سکتے ہیں یا دو پیموں کے بیچ میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے نیچے کو تو میں نے وہ کیون سہل جو ہے یہاں آہ جو یہ مہاری بائنڈنگ بہار ہوتی ہے لگی اس کے ساتھ یہاں پھکس کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکھیہ کبر کر رہی ہے کچھ مکھیہ یہاں بھی بیٹھیا کیونکہ ایک فرم سے زیادہ ہوگی کچھ آیا کچھ پھیل ہوئی ہے تو یہ دو یا تین فرم کی بیز جو ہے وہ باہر نکل چکا ہے تو اب دوستو تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں اور کتنی مکھیہ آئے گی اسی حساب سے ہم اب اس کو تھوڑی دیر کے بعد باکس میں ڈال دیں گے تو باکس جو ہم نے ریڈی رکھا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے اس طرح سے اس میں چھتے بھی ہیں تو اس کو اب ہم یہاں ڈال دیں گے تو اس طرح سے میں کبر کر لوں گا اس کو کیونکہ بہت زیادہ بیج ہے ساتھ ایک چھتہ اور لانا پڑے میرے کو تو دوستو وہ فریم میں نے یہاں ڈال دی جو بیج والی تھی باقی جو بیج ہے وہ یہاں پھیل چکا ہے اس کو بھی ہم ڈال سکتے ہیں دن کا سمیہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کے اندر جو فریم ڈالی ہمیں نوہی ہے تو تھوڑا سیگنل ان کو ملنا شروع ہو گیا اور یہ وائیبریشن کر رہے ہیں جا رہی ہے اب اندر اگر آپ کے پاس ایک اور بروڈ کی فریم ہو تو اس کو بلگا سکتے ہیں وہ بھی اس میں کبر ہو جائے گی ہے نا تو اس میں بھی بہت مکھیا بیٹھ جائے گی جیسے میں نے ایک بروڈ کی فریم لگائی اور یہاں آپ اندر سے چھتہ نکال کاتیں گے چھتہ کات کے بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے چھتہ نہیں کاتا کیونکہ اس میں آگیا کے سہد تھوڑا بہت اور کچھ نئے چھتے بن رہے ہیں اس میں تو یہ دیکھئے اب اندر جا رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد ساری اپنے آپ آ جائے گی جب ان کا اور راستہ نہیں ملے گا اندر جانے کے لیے تو یہ خود دی یہ آن جو ہے سیٹل ہو جائے گی یہ دیکھئے دیکھئے دوستو تو آ رہی ہے اب اپنے آپ بھی آ رہی ہے دیکھو نیچے سے آ رہی ہے وہاں بھی آیا تو لگ بگ آنا سرو ہو گئی بس تھوڑی دیر کے بعد جو آئی ہے آنا سرو ہو جاتی ہے ویسے اپنے آپ کیونکہ جب مکھیبار گئی ہوتی ہے کھانا لانے تو دیکھو پولن بھی یہ ساتھ میں ان کے ٹانگوں میں پولن ہو گیا نیکٹر ہو گیا یا پانی ہو گیا تو جب بھی یہ باہر سے لائے گی نا مکھی تو میں نے کہا تھا پھول پیٹ ہوتی ہے مطلب خاپی کے آ رہی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ کٹے گی نہیں چھتے میں کٹے سکتی ہے اندر لیکن یہ نہیں کٹ سکتی ہے یہ جو ہے یہ دیکھو پولن بھی ہے بیچ بیچ میں تو جب یہ پولن آتا ہے باہر سے یا نیکٹر پولن پانی جو بھی کچھ لاری ہے ہمارا بیج وہ کم کٹتا ہے یہ دیکھو اب اندر جو ہے جاری ہے کچھ سگنل بھی ہو رہا ہے اندر باہر کا تو دوستو اس طرح سے آپ بھی ایک یا دو پولن بنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کا چھتا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اسی صاحب سے آپ بھی ایک یا دو پیم نکال سکتے ہیں جیسے میں نے دو پیمی آتی ان کی مکھین کال لی تو اسی صاحب سے آپ بھی کال سکتے ہیں اپنے باکس کو بڑا سکتے ہیں اور پھر اس باکس کو آپ کیا کھیجئے بند کر دیجئے یہاں سے ہوا ملتے رہے گی ان کو اور یہاں سے بند کر دیجئے اور اندر جو ایکٹر پول ہمارے پریم میں ہونا چاہیے ان کے لئے کھانے کے لئے اس صاحب سے آپ بھی ڈال سکتے ہیں یا تو آپ پیڈنگ کرا رہیے تو اسی صاحب سے اس کو بند کر دیجئے پھر کل سبا چھوڑیے تھوڑی بہت مکھی جو ہے وہ یہاں آ جائے گی اور کچھ جو ہے میں اپنے صاحب سے بیسے رجیسٹ کر لوں گا لیکن اگر آپ نئے نئے ہوگے تو آپ اس باکس کو کم سے کم دو کلومیٹر دور دو کلومیٹر دور لے جائیے وہاں رکھئے اور وہاں رکھنے کے بعد یہ سیٹل ہو جائے گا آپ کا کلونی جو ہے چل پڑے گی تو اسی طرح سے آپ اپنے کلونی بڑھا سکتے ہیں اور نئے بوکس بنا سکتے ہیں تو آپ کیجئے تو دوستو اس طرح سے آپ بھی ٹریک کر سکتے ہیں کہیں سے بھی اپنی مکھیا کہیں پیڑ سے یا کہیں اور یا اپنی جو ایسی کلونی اتیو وہاں سیل کر سکتے ہیں اور اپنے بوکس بڑھا سکتے ہیں تو یہاں سیٹل ہو گئی ہو جائے تو اب اس بوکس کو میں بند کر دوں گا آج کے دن کے لئے اور اپنی کلونی میں یہیں کئی رجیسٹ کر دوں گا یا وہاں کئی بھی تو اس طرح سے آپ بھی ایسی کلونی اگر آپ وہاں کے پاس تو آپ بھی اپنے بوکس بڑھا سکتے ہیں اور ہمارے سوارم جو ہے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں نئے تو یہ بہت دور بھاگ جاتے ہیں کئی بار تو پکڑ میں نہیں آتے تو آپ اس طرح اپنے بوکس کو بڑھا سکتے ہیں جی ہے نا تو یہ ہے دوستو آج کی جانکاری بڑھا سکتے ہیں